پریوں کی حاضری کا عمل ہے بہت ہی باکمال بہت ہی نیاب ہے آپ جس طرح بھی چاہیں اس عمل کو لے سکتے ہیں اور عمل کی بنیاد آپ رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اکتالیس پرییں حاضر ہوں گی ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا یہ عمل وہ میرا بھائیہ بہن کر سکتے ہیں جس نے سور مزمل کی زکاة ادا کی ہو سور مزمل کی جس بھائی نے زکاة ادا کی ہوگی صرف وہ ہی یہ عمل کرے گا عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نوچندی جمعیرات کو عشاء کی نماز کے بعد بہتر مرتبہ اور سے سن لیں نوچندی جمعیرات کو عشاء کی نماز کے بعد بہتر مرتبہ حصار قائم کر کے اور جلالی جمالی پرخیز کا خاص خیال کریں گے تین دن پہلے ہی آپ پرخیز شروع کریں گے اور بہتر مرتبہ آپ نے جو ہے سور مزمل پڑھنی ہے اور ماش کے ثابت دانوں کے اوپر آپ نے پڑھ پڑھ گے ہر جم مزمل پڑھیں گے تب پھوک مات دیں گے ٹھیک ہے تو اللہ نے چاہا جیسے ہی آپ صبح روزہ رکھیں گے ٹھیک ہے رات کو تحجت تک آپ کی یہ پڑھائی مکمل ہوگی اور اس کے بعد آپ روزہ رکھیں گے صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھیں گے نماز کے بعد ماشہ یاد رکھئے نماز کی بعد جب آپ زہر کی نماز پڑھیں گے تو انہی دانوں کے اوپر آپ پھر سے اکتالیس مرتبہ سور مزمل پڑھیں گے اور اس کے بعد زہر کی نماز بھی آپ کی مکمل ہو گئی ایک دین کا عمل ہے تھوڑی سی مشکل ہے پڑھائی تو لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کامیاب ضرور ہوں گے اول آپ دروشیف لازم ہے اور پھر جب عشاء کی نماز آپ جمعے کی عشاء کی نماز سے باپ پڑھیں گے جس کمرے میں آپ عمل کر رہے ہوں گے تو بہتر مرتبہ پھر آپ نے سور مزمل پڑھ کے ان دانوں کے اوپر ماش کے دانوں کے اوپر آپ نے پھلا دینی ہے ماش کے دانوں کے اوپر جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے جو جو صورت ماش کے دانے اکتالیس ہی لینے ہیں جتنے دانے ہوں گے اتنی پر یہ حاضر ہوں گی لیکن بہتر سے کم دانے ہوں گے اور تاک دانے ہوں گے جیسے اکتالیس سے تاک آپ کو بتا ہے تاک راتیں تاک دین کیا ہوتے ہیں تو تاک آپ نے جو ان سے ہے دانے لینے ہیں پھر ان دانوں کے اوپر بھی آپ نے بہتر مرتبہ آپ نے سور مزمل پڑھنی ہے اور پھر آپ جیسے ہی آخری دفعہ سور مزمل کی آخری آیات کو آپ ختم کریں گے تو ان دانوں کو آپ نے اپنے کمرے میں ہر طرق پھلا دینا ہے گرا دینے ہیں یا پھینکیں گے تو ہر ایک ایک دانے کے اوپر جس دانے کے اوپر بھوک چلی گئی ہوگی یا جس جس دانے کے اوپر آپ نے پڑھائی کی ہوگی اس دانے کے اوپر ایک ایک پری آکے بیٹھ سائے گی اکتالیس پریوں کا عمل ہے یہ اکتالیس پرییں حاضر ہوتی ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہمت کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کم از کم اس عمل کے تین چلے لازم ہیں تو اگر پہلے چلے میں آپ کو تھوڑا سا ڈر خوف بھی آئے گا اور پریوں کی شکل میں کچھ چہری بھی نظر آپ کو آیا کریں گے خواب میں بھی آیا کریں گے اور جب آپ عمل کرو گے تب بھی آئیں گے لیکن کم از کم اگر اب پہلی چلے میں کامیاب نہیں ہوتے تو دوسرے چلے میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے لیکن پرہید جلالی جمالی کے ساتھ ہی عمل کرنا ہے اسی کے ساتھ جتنے بھی شرائط ہیں شروع میں بتا دیئے گئے ہیں شرائط کا خاص خیال رکھئے گا اور آخر میں اجازت نامہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا گیا ہے اجازت طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ لازمان سن لیجئے گا تاکہ آپ کو کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ رہے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تلطیفیں ختم فرما دے اللہ پاک آپ کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے اور آپ کو امنیات کی دنیا میں اللہ پاک آمیاء فرمائے آمین آمین آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یہ ایک ایسی نیاب پری کا عمل ہے جس کا نام ملیقہ ہے یہ ملیقہ پری کا عمل ہے جو بہت ہی نیاب اور بہت ہی پیارا ہے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمنٹ سننے عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے پوسٹ کر دی گئی ہے وہ لازمنٹ دیکھ لیجئے گا عمل نوچند جمعیرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو طوبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی موفی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آپ عمل کے طوبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے چار سے پانچ چراغ ضرور جلایا کریں خاص کر نوچند جمعیرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچند جمعیرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراغ ضرور جلایا کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس کر میں چراغہ ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو مقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحبہ صداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواز سے آسرہ صلی اللہ کی آلولاد صحابہ اکرام بزرگان دین اور مقلاد دین اور ستاروں کے مقلاد کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمان یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حسار قائم کرنا ہے حسار آپ کو میں نے بتایا ہے درود دنزینہ کا حسار قائم کرنا ہے گیارہ بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درود دنزینہ پڑھنا ہے آتل کرسی سات مرتبہ اور چار اکل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے پھوک مار کے اپنے جو آپ نے لیا ہے چھوڑی لیا ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھوڑی لیا ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کے ساتھ آپ حسار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمان ہے حسار کے مرتبہ بیٹھ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے ریجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور مکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص کیار لکھیں گے وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے کپروں کو خوشبور سے موتر کر کے اتر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے اور اگر بطیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازمان آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کسی قسم کا شورو نہ ہو اس لئے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترک کی حوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جمالی جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمعیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائف اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس پورکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائف کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوڑی گاڑی ہے یا چھوڑی یا کوئی لکڑی یا کوئی چاکو رکھا ہے جہاں پر حسار کا اندر کیا ہے وہاں سے آپ نے حسار کو کراس لگا کے حسار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کی حسار کرنا ہے ٹھیک ہے اور حسار بڑا ہونا چاہیے حسار کا دائرہ کھولا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو حسار سے باہر ہو جائیں ٹھیک ہے اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط تیع کریں گے وہ سوہ سمجھ کے تیع کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو تیسے بلائیں سوہ سمجھ کے شرائط تیع کریں اگر وقتی طور پر آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط تیع کریں ٹھیک ہے اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکثر دفعی ہوتا ہے جب عمل میں پریہ موکل حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں یا جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پریہ کامل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پریہ آتی ہے ٹھیک ہے نا بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پریہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس چیز کا خالبار ہے اس کی خوبصورتی کہ نہ جائے کریں اس کے بھی اصورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا اگر وہ نہ مانیں یا شرائط کے بعد یہ بات لازمیں کہا کے کہ تم ایک قسم ہے دعوگ علیہ السلام کی اور حضرت سلمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھیرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم ان کو دے دیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے ذمہ در آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگ آنے دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزاد اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں ان سے تو غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے عمل میں در خوف ہر عمل میں در خوف ضرور آتا ہے یہ بات یاد رکھے گا جب آپ کو در خوف یا کچھ ایسی چیز نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں پر خاص کیا لکھے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی ردو پدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم حق دار نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حق داری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا خاص کیا لکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے